آج کل دیکھیں گندم کا موسم ہے گندم میں جب گندم کی کترائی کی جاتی ہے تو بعد میں بریق سے دانے ہوتے ہیں وہ وہی پہ پڑے رہتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں اٹھاتا اگر آپ ان کو کولیکٹ کر لیں تو وہ ان کے لیے ایک بہترین جو ہے آپ فیڈ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے آپ لسن لے لے آپ پیاز لے لے آپ ادرک لے لے ان کو پیس کر ان کا پانی نکال لیں پانی نکال کے ان کو پانی کے ساتھ مکس کر دیں یا پھر ان کو پیس کر ان کی فیڈ میں ملا دیں فلشنگ ہم نے خود اپنے تقریباً دو تین سو برڈز جو ہے نا وہ ضائع کر دیا ہے صرف اسی وجہ سے تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا لیکن فلشنگ جو تین وہ اس میں ہم نے السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آپ سنائیں الحمدللہ اچھا سر آج کل ایک بڑا سویر ایشو چل رہا ہے ہمیڈیٹی کا ہمیڈیٹی جو ہے وہ بہت نیچے آگئی اور فارمر بیچارہ بہت پریشان ہے سر بتائیں کہ اس ہمیڈیٹی کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اپنے فارم میں اچھا سر سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کل ہمیڈیٹی کا واقعی بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہوایں وہ تھوڑی سی خوشک چل رہی ہے ہیڈ جو ہے وہ بھی کافی ہو رہی ہے تو ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں یا تو آپ فین چلا دیں لیکن جو ہم طریقہ کار ہمیں سب سے سستہ اور اچھا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فارم میں ریت ڈال کے اس کے اوپر ڈیلی دو یا تین دفعہ پانی کا چھڑتاؤ کر دیں یا پھر جو بوریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے پانی میں بگو کے تو وہ اپنے فارم کے گرد جو ہے جدر سے دوپ یہاں آ سکتی ہے وہاں پہ لگا دیں تو ہمیڈیٹی جو ہے وہ تقریباً کافی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سر ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے فین کی بات کی فین ہم ائر کولر استعمال کریں یا سادہ فین بھی استعمال کر سکتے ہیں سر دیکھیں ائر کولر ہو جائے تو وہ تو بہتر ہے لیکن اگر آپ سادہ فین استعمال کر لیں تو وہ بھی ہمیڈیٹی کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم انویسٹ کر کی کم خرچہ کر کے تو برڈز کو ایزی رکھنا ہے تو وہ کام جو آپ کے برڈز کو ایزی رکھتا ہے آپ اسے اپلائی کریں جو بھی آپ کو اس کا میتھر لگتا ہے کہ اس سے ہمارا برڈز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رہ رہے تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سر ہمیں بتا دیں کہ ہمیڈیٹی کیسے جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے سر اس کے علاوہ یہی آپ کے پاس میں نے آپ کو دو طریقے بتائیں کہ آپ ریت کو گلہ کر لیں وہ بھی بہتر ہے اگر آپ سائیڈوں پہ بوریاں وغیرہ لگا دیں وہ بھی بہتر ہے ہمیڈیٹی اسی طرح سے کنٹرول کی جا سکتی ہے باقی اگر آپ کہیں کہ ان کو ایسی لگا دیں تو اتنا برڈز کو اتنے ایکسپینس جو ہیں وہ بندہ نہیں برداشت کر سکتا کہ ان کی جو ہمیڈیٹی ہے کسی اور طریقے سے بندہ جو ہے وہ بہتر کر سکے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ مرگیوں کے لیے بیئے ریبل جو ہمیڈیٹی ہے وہ کتنی ہے سر سر اگر ان کی برداشت دیکھی جائے تو وہ تو آپ سیونٹی فائیو تک بھی یہ برداشت کر لیتی ہیں لیکن ان کے لئے جو سوٹیبل ہوتا ہے وہ آپ پہنٹالیس سے لے کر اگر سر تک کریں تو یہ ان کے لئے کافی سوٹیبل ہوتا ہے آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ اسے برداشت کر سکتے ہیں اچھا سر بڑے فارمرز نے تو میٹرز رکھی ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیڈیٹی کب نیچے آ رہی ہے وہ چیک کر لیتے ہیں بعض ہمارے سادہ فارمرز ہیں جن کے پاس میٹر وغیرہ وہ استعمال نہیں کار رہی ہوتے تو ان کو کیسے اس ایشو کا پتا چلے گا کہ ان کے فارمرز ہمیڈیٹی لیول جب وہ نیچے آ گیا سر اسی چیز کا نام تجرب ہے آپ دیکھیں کہ آپ بہت سارے فارمرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے برڈز کے پاس جائیں وہ آپ کو بتا رہے گا اب وہ برڈز ہے وہ آپ کو کیسے بتائے گا برڈز جب ہمیڈیٹی کا ایشو آئے گا یا ٹیمپریچر کا ایشو آئے گا ہمیڈیٹی میں وہ موں کھول کے تو سانس لے رہا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھنے والے کوئی ایسا لگتا ہے کہ جو چوزہ ہیں وہ مشکل سے سانس لے رہا ہے اور ساتھ وہ اپنے جو پارہ ہوتے ہیں وہ بھی بلکل ڈیلا ہو جاتا ہے اور فارمرز کو آسانی کے ساتھ پتا جال جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمیڈیٹی کا ایشو ہے اگر تو لگا ہو میٹر لگا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر جو تھوڑی مقدار میں جنہیں مرگیاں رکھی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ان کی پہچان جہاں وہ کر سکتے ہیں اور یہ ایشو صرف اور صرف آج کل جو گرمی ہے اس وجہ سے چل رہا ہے باقی ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آسانی کے ساتھ ہمیڈیٹی کو اب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف یہ ہے کہ اگر لاپروائی کریں گے تو لاپروائی سے آپ کا جو بڑ زہن وہ ضائع ہو سکتا ہے تو لاپروائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ دو تین چیزیں ہیں ان کو آپ احتیاط سے کر لیں تو ہیمیڈیٹی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے اچھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک دن کا چوزے کی جو فلشنگ ہے وہ کیسے کی جائے بعض ہمارے دوست ہیں وہ فلشنگ کے چکر میں بڑے سارے اپنے چکز ضائع کر بیٹھتے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا فلشنگ ہم نے خود اپنے تقریبا دو تین سو بڑز وہ ضائع کر دی ہے صرف اسی وجہ سے تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا لیکن فلشنگ جو تھی اس میں ہم نے کتا ہی کر دی ایک دفعہ فلشنگ کی اور ہم نے یہ سوچا جی فلشنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی پھر دوبارہ فلشنگ کر دی اس وجہ سے ہمارے بڑز جو ہے وہ کافی ویک ہو گئے اس وجہ سے موٹیلٹی بھی کافی ہوئی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اب جو چوزے ہیں یہ کافی ہم نے ان کو میڈیسنز وغیرہ دے کے تو کافی حد تک یہ ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے تو جو مسلین وہ صرف اسی کہاتا ہے فلشنگ کہاتا ہے فلشنگ کرنے میں اگر بندہ کتا ہی کر جائے تو فلشنگ جو ہے وہ آپ کے برڈز کو کافی حد تک ضائع کر سکتی ہے کتا ہی سر کیا کیا ہو سکتی ہے سر اس میں کتا ہی یہ ہے کہ پانی آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں پانی میں آپ چینی زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے جو بھی شگر استعمال کرنی ہے وہ عام جیسے ایک نارمل انسان پانی جتنا ٹیسٹ کر سکتا ہے اتنا رکھے اور صرف اور صرف تمام برڈز کے آگے پانی جو ہے وہ ایک گھنٹہ رکھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فارمر جو ہے نئے فارمر وہ رکھ کے تو دو دو گھنٹے ان کو وہی فلیشنگ والا پانی جو ہے وہ پلاتے رہتے ہیں وہ پانی اگر ان کے آگے زیادہ دے رہ گیا زیادہ پیئیں گے تو وہ ان کے لیے نقصاندہ ہے آپ صرف ایک گھنٹہ ان کو پانی تاکہ تھوڑا تھوڑا تمام برڈز جو ہیں وہ آسانی سے پیلیں چوزے تو ان کی فلیشنگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہیں اجازہ آسن بھائی ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہمارے فارمر جو ہے وہ ہر اپنی شیڈیول کے مطابق ویکسین اپنے مرگیوں کے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس بیماری کی ویکسین کی جاتی ہے وہی بیماری چوزے کو لگ جاتی ہے یہ کیا ایشو ہے سر یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں پہ ویکسین جو ہے ہم ویکسین لے کے آ رہے ہیں کر بھی رہے ہیں وہی بیماری نکل رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ویکسین ہے وہ اچھی نہیں ہے ویکسین میں بھی ملاوٹ ہے ملاوٹ والی ویکسین کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سائیڈ فیکٹ تو دکھائے گی اس وجہ سے ویکسین کرنے کے باوجود چوزہ جو ہے وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈے اورڈ چوزے کو کیا آرگینک فیڈ پہ پالا جا سکتا ہے سر اگر ویکسینوں کے جنجڑ سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آرگینک پہ ہی پالیں تو وہ اچھا ہے آرگینک سے آپ کے چوزے کی گروتھ تھوڑی کم ہوگی زیادہ نہیں کم ہوگی تھوڑی کم ہوگی لیکن آپ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ویکسین کر کے پھر اسی بیماری میں آپ ویکسینوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں وہ اس طرح سے آرگینک فیڈ جو ہے وہ چوزے کو جو بیماریوں سے لڑنے کی خلاف جو ہیں وہ زیادہ کام آتی ہے آرگینک فیڈ ان کو مضبوط بنا دیتی ہے گروتھ بشاک کم ہو لیکن آرگینک فیڈ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ویکسینیں نہ بھی نہ کریں زیادہ تھوڑی بہت ویکسینیں تو کریں اس کے ساتھ اب ویکسینوں کی جگہ پہ میں آپ کو ایک دیسی علاج بتا دیتا ہوں ویکسینیں اگر آپ نہیں کر رہے آپ لسن لے لیں آپ پیاز لے لیں آپ ادرک لے لیں ان کو پیس کر ان کا پانی نکال لیں پانی نکال کے چونچ کے ساتھ لگ جائے گا تو ویکسین جتنا اثر وہ کر جاتے ہیں یعنی یہ دیسی ویکسین آپ نے بتا دی اگر ویکسین آپ کو پراپر صحیح نہیں مل رہی تو آپ یہ چیزیں چلا سکتے ہیں سر دیکھیں ایک بندے کے پاس پچاس چوزیں ہیں یا بیس تیس چوزیں ہیں اب وہ اتنی زیادہ چوزوں کی ویکسین جو ہے وہ نہیں خریج سکتا تو وہ یہ کم کر لیں یہ بھی ویکسین کا کام کرتی ہے بعد میں بریق سے دانے ہوتے ہیں جو وہ وہیں پہ پڑے رہتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں اٹھاتا اگر آپ ان کو کلیکٹ کر لیں تو وہ ان کے لیے ایک بہترین جو ہے آپ فیڈ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کی گروت بھی اچھی ہوگی اور ویکسینوں سے آپ کا چھوٹکارہ بھی